بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر چیمہ اور اس وقت میں جہانگیر ترین کے بھائی عالم گئیر ترین کے گھر کے باہر موجود ہوں یہاں پر مختلف میڈیا نمائندگان جو ہے میڈیا ورکرز وہ بھی یہاں پر اس وقت موجود ہیں آج صبح ہم نے یہ خبر سنی کہ جہانگیر ترین جنہوں نے ابھی حالی میں استحقام پاکستان کے نام سے اپنی ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی ان کے بھائی عالم گئیر ترین نے خودکشی کر لی ہے ان کی عمر تقریباً 63 برس بتائی جاتی ہے ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں ان کی منگنی ہوئی تھی اور ابھی آگے دسمبر میں غالباً ان کا نکاح تھا ان کی شادی ہونے جا رہی تھی پاکستان سپر لیگز کے نام سے جو ایک بہت بڑا ایک تفریحی ایونٹ ہوتا ہے پورے پاکستان میں کرکٹ کے اعتبار سے اس میں ملتان سلطان کی جو ایک بڑی اور فاتح ٹیم ہے اس کو یہ آن کرتے تھے اس کے علاوہ بے شمار ان کے بزنسز تھے جس کے اندر پاکستان میں سب سے زیادہ سیل ہونے والے جو صاف پانی کی بوتلیں ہیں جو صاف پانی ہیں اس کے پلانٹس کو یہ آن کرتے تھے ان کے پلانٹس میں ان کا ایک بڑا شیر تھا بیرون ممالک سے انہوں نے مختلف ڈگریز حاصل کر رکھی تھی ان کے تمام تر بزنس کے پروجیکٹس اور ان کے تمام تر بزنس کے معاملات جہانگیر ترین صاحب کے تمام تر بزنس کے معاملات اور پروجیکٹس سے مختلف تھے یعنی یہ اپنے تمام تر پروجیکٹس کو الگ سے آن کرتے تھے الگ سے ڈیل کرتے تھے اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ الگ سے ڈیل کرتے تھے ابھی ایک خط ہے جو کہ اس وقت زیرے گردش ہے جو اس وقت زیرے غور ہے اس کی تفصیلات آنا ابھی تحال باقی ہیں وہ یہ بتایا گیا کہ خودکشی سے قبل جہانگیر ترین صاحب کے بھائی عالمگیر ترین نے ایک خط لکھا تھا اور اس خط میں انہوں نے اپنی خودکشی کی تمام تر جو وجوہات ہیں جو تمام تر معاملات ہیں وہ انہوں نے ڈسکلوز کیے ہیں اس کے اندر کیا کیا باتیں درج ہیں یہ تمام تر باتیں تاحال میڈیا تک ابھی پہنچی ہیں لیکن منظر عام پر اس طرح سے بھی نہیں آ رہی ابھی ان کے مصدقہ ہونے کے حوالے سے تحقیقات جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے پولیس یہاں پر اس وقت موجود ہے متعلقہ قانون نافذ کرنے والے ادارے فورنزک ریپورٹس کے دپارٹمنٹ یہاں پر اس وقت موجود ہے بتایا یہ گیا کہ جس وقت ان کے ریچ کیا گیا ان کے کمرے تک اپروچ کیا گیا تو ان کی کن پٹی پر فائر لگا ہوا تھا اب یہ تمام تر معاملات فی الحال ایک معاملہ ہیں کہ کیا عالمگیر ترین صاحب نے یہ خودکشی کی ہے کیا یہ کوئی مرڈر ہے یا یہ کیا صورتحال ہے ان تمام تر چیزوں کا ابھی جواب آنا باقی ہے ابھی ابتدائی جو ریپورٹ یہاں پر اس وقت ہمیں موصول ہو سکی وہ ہم نے آپ تمام ناظرین تک پہنچائی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس وقت پوست مارٹم کی مختلف خبریں چل رہی ہیں جانگیر ترین صاحب ایز ایف فیملی میمبر اس کیس کو کس طرح سے پرسو کرتے ہیں ایسے عالم میں کہ وہ ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں اور وہ سیاسی جماعت بھی ابھی مختلف ارتقائی مراحل میں ہے ابھی شروعات کے مراحل میں ہیں ابھی اس نے کہی ایک سیاسی اعتبار سے معاملات کو فیس کرنا تھا ایسے میں اپنے گھر سے ہی ایک اہم ترین فرد کی خودکشی کی خبر کا آنا یہ بھی ایک معاملہ ہے ابھی ایک اور صاحب جوہاں میں یہاں پر آئے ہیں افسوس کے لیے اور وہ بھی ان کے لیے اس وقت یہاں پر دروازہ کھولا اور وہ بھی اس وقت یہاں پر جا رہے ہیں اور ابھی آگے کے جو معاملات ہیں وہ بھی یہاں پر دیکھے جائیں گے اورچرڈ اپارٹمنٹس سیون ایچ سی گلبرگ ٹو اس وقت ہم ان کی رہائش دا کے بلکل دروازے کے سامنے موجود ہیں آگے کی کیا کیا صورتحال آتی ہیں آگے کیا کیا مناظر ہیں کیا کیا باطن ہیں وہ آگے ڈسکلوز ہوتی ہیں اس سے آپ کو آگاہ کریں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ